یہ بات ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے قانونی نظام میں بدقسمتی سے ہمارا جو فریمبی لاؤ ہے اس کے اندر برابری نہیں ہے ماں اور باپ کے ساتھ برطاؤں ہیں بڑا مختلف ہیں اب اس میں بہت سارے مسائل ہیں کچھ مسائل تو ایسے ہیں جس کا از سرینو کام ہونے والا ہے کہ قانون ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ جس میں قانون یا عدالت سے ہمیں کوئی آرڈر مل جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک جو مسئلہ ہے اس کے پراتوری سی بات کروں اور پھر جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں یقیناً انہوں کا بھی یہ مسئلہ آ رہا ہوگا وہ اس کے اندر یہ امپلیمنٹ کریں جو چیزیں میری گزارشات ہیں تو انشاءاللہ کچھ ریزلٹس بھی ہیں نا ہمیں میکسمنم کیسز کے اندر ایکسپیکٹڈ ہیں اب وہ مسئلہ ہے جی ملاقات کا کہ آپ خرچے کی ادائیگی کر رہے ہیں بطور اب آپ نون کسورین فادر لیکن جو ہے آپ کو بچے کی ملاقات نہیں ملتی جب ملاقات شڑیول آپ کو ایشو ہو جاتا ہے آرزی ملاقات کا کوٹ کے اہاتے کے اندر یا گھر کی ملاقات بھی کسی کو مل جاتی ہے بچے بہت بڑے ہیں اس کے قسمت اس کی بہت اچھی ہے تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا جی اس کے پر بی بی جناب جب دن آتا ہے ملاقات کا بی بی بچے غائب کر دیتی ہے گھر سے یا اگر کوٹ کی ملاقات ہے تو وہاں لے کر ہی نہیں آتی ہے تو یہ مسئلہ جو ہیں بہت زیادہ ہے میرے نظرین کیوں اس کا حال ہے جو میں نے کافی سارے کیسز میں ہر کیس میں لگایا اور تقریباً جس کیس میں بھی میں نے یہ کام کیا ہے مجھے اس میں ریزلٹ ملا ہے وہ کیا ہے دی وہ یہ ہے کہ دی میں جب جس دن باب کا انٹیرم میٹنگ کا شیڈیول لگتا ہے نا میں اسی دن ہی اس کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ بھئی یہ کوٹ میں بشل آرڈر ہو گیا ہے لیکن اس آرڈر کی کمپلائنس کوئی نہیں یہ ہونی یہ اپنے ذہن میں رکھے جاؤ کہ جب آپ جاؤ گے تو وہاں جا کر آپ کو ایک کہانی ملے گی وہ کہانی یہی ہوگی روایتی کہانی کہ بی بی ملاقات کے لیے بچے لے کر نہیں آئے گی جب بچے لے کر نہیں آئے گی تو آپ وہاں پہ بات کرو گے کہ جی میری ملاقات کروائیں وہ آپ کو کہیں گے جی کوئی بات نہیں نیکسٹ ملاقات کروا دیں گے جب نیکس جیٹ آئے گی اور اس میں بھی میٹنگ کے جو ہے وہ کھائی جائے گی اور آپ سے کہا جائے گے بھی خرچہ دے دیں کیونکہ خرچہ اگر نہیں دیں گے تو آپ کو بڑا جو ہے بڑی سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ پوچھ ہوگی اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے چونکہ میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ جنا ملاقات کوئی نہیں یہ ہونی ہے ٹھیک ہے آپ بی بی نے نہیں آنا آپ اپنا ذہن بنا کے جاؤ اور اس کے لیے میں نے یہ جو دفعہ جو ہے وہ سوہ کے جو وارنٹ ہوتے ہیں اس کی درخواست کے جو ہے نا فارمیٹ یہ بنایا ہوگا ہے اور یہ فارمیٹ جو ہے وہ میں نے اس لیے بنایا ہوگا ہے کہ جو ون پیج فارمیٹ ہے کہ ہر باب کو میں تھما دیتا ہوں کہ یہ فارمیٹ آپ لے جائیں اپنے ساتھ اگر بی بی جو ہے وہ ملاقات آپ کی نہیں کرواتی ہے تو آپ بس اس کے اوپر نام جو بھی ہے جو اس کیجول کی ڈیٹ ہے بچے کا نام بغیرہ ڈالیں بیانے الفی کو جو ہے وہ پر کریں اور اوٹ کمیشنر کی سٹیمپ لگوا کے تنزیق کروا کے وہاں ٹکٹیں لگائیں ٹکٹیں لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ ساتھ ہی درخواست کو تھما دیں درخواست دینی ہے تو یہ درخواست جو ہے بلکل اس کی سیپریٹ فائل ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اپنے اسی پینڈنگ کیس کے اندر دے دی تو وہ پھر آپ کی کیس کو لنگر آن کرنے کا باعث بنے گی کوئی درخواست میں جواب آئے گا اگل آپ اگلی پارٹی جواب دے گی تو اس پر کوئی فیصلہ ہوگا وہ اگلی مین کیس بھی آپ کا رکا رہے گا اس وجہ سے تو آپ نے اس کیس کی جو اس درخواست کو پہلی بار جو ہے بلکل ایک الگ درخواست کی حیثی سے ایک الگ پٹیشن کی حیثی سے دائری بناج میں جا کے دائر کرنا ہے شنانتی کا دیپاپی لگا کے دائری فارم لگا کے پہلی دفعہ آپ کی یہ خفت ہوگی آپ کا یہ فائل الگ سے فائل لگے گی تو آپ کی ایک نیو فائل جو ہے وہ کریئٹ ہوگی اور وہ کیا ہے دفعہ سوکے وارنٹ کی آپ نے کہ آئی نہیں بھی بھی ملاقات کے لیے اس نے عدالت کی حکمت دولی کی لیادہ دفعہ سوکے وارنٹ اس کے خلاف نکالے جائیں پہلی جب آپ دیں گے درخواست اس طریقے سے کوئی رسپانس کوئی نہیں ہوگا بھر ٹھیک ہے جی دائر ہو گئی ہے اب ڈیٹ ڈال گئی ہے آپ دیکھیں گے اس پر کیا فیصلہ آتا ہے جج صاحبان کیا کہتے ہیں پھر دوسری بار آپ جائیں گے تو یقیناً موسٹی کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ بی بی دوسری بار بھی نہیں آئے گی کیونکہ عورتوں کے ذہن میں تو پتہ نہیں ہے کہ چیز ڈالک چکی ہے کہ جناب ہم نہیں بھی جائیں گے اگر تو ہمیں کونسی فانسی ہوئے دے کہ یہ ہمیں کوئی کچھ کیا ہمارے خلاف کوئی کاروائی کر لے گا کیونکہ ہم تو عورت ہیں تو ہمارے لیے تو کامل میں سزا ہی کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے تو اگر ہم فلفل نہیں کریں گے کوئی کچھ کر لے گا تو اب دوسری طرح پہ جب دوسرے دن آپ جاتے ہیں تو سکیجول کے مطابق پہنچ جائیں وہاں پر پہنچ گئے پہنچنے کے بعد بھی آپ ویٹ کریں کہ آپ کے سکیجول کے مطابق ٹائم پیڑٹ میں بی 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 بچے لے کر نہیں آئی اور آج بھی ملاقات نہیں ہوئی تو آپ فوری طور پر دوبارہ اسی طرح درخواست جو کہ آپ نے اسی حسنہ میں تیار کی ہوگی کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بی بی نے آج بھی آنا ہے یا نہیں آنا آپ جناب ادھر پیش ہو جائیں جائے صاحب کے پاس ان کو یہ درخواست بھی دیں ان سے کہے جی میں تو خرچہ بھی لے کر آئے ہوں خرچہ دینے کے لیے میں تیار ہوں خرچہ مجھ سے لے لیں بی بی کو بلوائیں اور خرچہ لے لیں اور چونکہ بی بی نہیں آرہی آپ خرچہ لے دینے کے لیے بلنگ ہیں تو آپ نے تو بات ہوئی کہنے جی میں خرچہ دینے کو تیار ہوں بی بی کو بلائیں بچے بلوائیں تو ملاقات بھی ہو جائیں میں خرچہ بھی دیتا ہوں اب بی بی اگر نہیں آرہی تو آپ خرچہ بھی رکیں ان کا خرچہ بھی نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں بتا دوتی آپ اسکیپ اگر کرتے ہیں بی بی نہیں آرہی وہاں پر بی بی غیر حاضر ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بے وہ گروہ کی طرح جا کے پیسے اڑوان سے پکلا دیتے ہیں حاضر نے خراب کر رہے ہیں بی بی کی وہ اس کو کیا فکر ہے خرچہ اس کو پہنچ جاتا ہے تو اب جب آپ یہ کام کرتے ہیں جد صاحبان کو ہی پتا چل جاتا ہے کہ بندہ آیا ہے حاضر ہے پیسے دینے کے لیے بلنگ ہے بی بی نہیں آئی ملاقات کروانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے بی بی آئی کہ تو عرضی خرچہ اس کے ہاتھ میں دے گا جب بی بی ہے ہی نہیں یہاں پر اور درخواست آپ نے دے کر آپ نے ایک ثبوت زنیٹ کر دیا کہ جی اس درخواست اس دن بی بی غیر حاضری تھی جو اس کی غیر حاضری کا ثبوت بھی ہے یہ آپ کی ایک فائل بن رہی اب دوسری درخواست جو آپ نے دینی ہے آپ ریڈر سے کہنا ہے جی جو فائل میری چل رہی ہے جس کے اندر میں نے یہ پہلے بھی دفعہ سوکی ورن کی درخواست دی تھی اسی کے فائل گندر یہ بھی لگا دو اب آپ دو دفعہ کریں گے تین دفعہ کریں گے تو ایڈ دی اینڈ اتنا پریشر کریٹ ہو جاتا ہے کہ موسٹ کی کیسز میں ابھی بھی مجبور ہو جاتی ہے بچہ لے کر آنے میں کیونکہ اس کا ایک ریکارڈ بن رہا ہے اب کل کو کوئی مکر بھی نہیں سکتا کہ جناب میں فرانی طریقہ دوائی تھی میں نے فرانی ملاقات تو کروائی تھی کیونکہ آپ کی ہر غیر آزری کی گہیں سے درخواست ہے جو فائل میں لگی گئی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب جب میکس دیٹوں پہ جا رہے ہیں تو جیچ صاحبان سے آپ خاص طور پہ پوچھیں گے جو میری درخواست ہے ہم تو فیصلہ دیں کچھ نہیں ہو سکتا بی بی کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی تو کم از کم مجھے آلٹرنیٹ میٹنگ کو دیں یہ تو میرا رائٹ ہے اور اگر وہاں سے بھی آپ کو آلٹرنیٹ میٹنگ نہیں ملتی یا اس کو لنگ اراؤن کیے جاتا ہے اس کو فیصلہ نہیں ہو رہا تو کم از کم ایک پوری فائل آپ کے پاس موجود ہے ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے آپ کسی اور فورم پہ بھی جا کے بات کر سکتے ہیں کہ جناب ان سے تو آرڈر کی کمپلائنس ہی نہیں ہو رہی ہے وہ دفعہ سو کے ورنٹ جتنے دیئے ہیں جتنی غیر حاضری ہیں گلنے آپ اور اتنی غیر حاضری ہیں کہ مجھے آلٹرنیٹ میٹنگ دیں چاہیے میرا حق ہے میں جب خرچہ لے کے ہر بار آئے ہوتا ہوں اب کیا ہوگا کہ جب تین چار پیشیوں کے بعد جب بی بی مجبور ہو جائے گی تو اسی کوشش ہوگی کہ وہ شارٹ ٹائم کے لیے آئے اب آپ نے وہاں نیا رپ پھر ڈال دینا ہے وہ کہہ جی کہ بی بی کا ٹائم نوٹ کرو جی بی بی کب آئیے تو برائے میرے بانیاں اندھا سے ان کو پابل کریں کہ ان کا ٹائم بھی نوٹ کیا تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پر پریشر جو ہے بیلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے بی بی کی اوپر اب ظاہر سی بات ہے اس کو ریائیت اگر کوئی دے گا بھی وہاں پر کوئی سسٹم میں بچانے ہی کوشش کرے گا بھی تو وہ ایسے تو مفت میں تو فیور نہیں دے گا میرے خیال ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سارے پاکستان بھر میں ان تمام کیسز میں انڈر پرسنٹ کیسز میں یہ فارمولا یہ جھگار جی ہے وہ کامیاب رہا ہے بی بی بچے پرنیوز کر دی ہیں اور تیسری بڑی انٹرسنگ بات کہ آپ کا رہا گیا خرجہ ادھار اب تیسری ملاقات جی بی بی آئے گی تو اس کا وکیل شورڈ ڈالے گا سب سے پہلے آ کے کہ جناب یہ خرجہ کیلئے کریں آپ کہیں جی میں تو لے کر آتا رہا ہوں خرجہ یہ غیر حاضری کر دی رہے ہیں تو یہ نہیں پکڑیں ایک خرجہ پکڑا دی ہیں تاریخ کا باقی انشاءاللہ میں کلے رہے کرتا ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ اقدم میں نہیں دے سکتا تو میں تو ان کے انتظار کرتا رہوں وہ رولا ڈالیں گے جی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے آپ گئیں جاج کے سامنے پیش کرو جاج سے آپ آرڈر کر دیں کہ ان ملاقات نہیں ہو سکتی ہے تو وہ جب یہ ایسی جب آپ اڑی لگائیں گے وہاں پر تو اگلے مجبور ہو جائیں گے پیسے جو آپ دینے گئے تھے وہ پھر نہیں دیا اور اب آپ نے وہاں پہ ایک نیا کام چکو کر دی آپ نے ادھار لگانا چکو کر دی پیسے کا آپ کو یہ آپ کے سر پہ کوئی کمپٹی پہ بندوگ تو رکھ کے نہیں نہ کھڑا ہوگا کہ نہیں جی پیسے دو ہو تو ملاقات ہوگی جاج کو بھی نظر آ رہا ہے ایک بندہ پیسے لے کر آتا رہا ہے اپنے موز سے کہتا رہا ہے کہ میں پیسے دینا چاہتا ہوں بی بی کو بلائیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ خرچہ پی کریں تو آپ ریکویسٹ کریں جی میں تو جناب خرچہ پی کرنے کے تیار ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بی بی کو تو بلائیں بی بی ملاقات کرویا ہے میں خرچہ دیتا ہوں میں زیادہ را کے پیسے بھی دیتا ہوں جو آپ نے آرڈر میں لکھے رہے ہیں جو ملاقات کے خرچہ ڈالا ہوئے میرے اوپر تو آپ جب اس طرح کا سسٹم جب چلا وہاں شروع ہو جائے گا سب کو ہر چیز نظر آ رہی ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کاغذ جو ہے نا سرکاری ریکارڈ میں کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو رکھتے ہیں ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ جو درخواستیں ہر تیٹ پر یہ لے کے آتا ہے کال کو یہ ہائی کورٹ چلا جاتا ریٹ کرنے کے لیے وہاں پر نیگلیشنس کس کی آ رہی ہے ثابت کہ بار بار درخواستیں آ رہی ہیں پر فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تو آپ چلو کم از کم کچھ نہیں سائی ڈیریکشن ہی لے رہا ہوگے کہ جناب اس پر فیصلہ کریں یہ جو چھے درخواستیں پانچ درخواستیں یہاں پر فائل میں کٹی ہو چکی ہیں غیر حاضری کی اس کی اٹلیس آلٹرنیٹ میٹنگزوں ملیں جو میری حیثیت ہے اس کے حساب سے میں خرچہ تو ادا کر رہا ہوں تو یہ کام ہے اور پھر اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے بھی درخواستوں کے قاوض ہیں وہ ادھر کرنی ہونے چاہیے اگر آپ نے درخواست دی ایک تاری کو اگلے مینے جا کے آپ اپنا وطیرہ رکھیں نقل فارم ملتا ہے عدالتوں سے وہ بندل لے کے رکھ لیں پچاس سو ارتے کا بندل ملتا ہے اس پر معلومات فیل کریں نقل برانچ میں جا کے دے لیں کہ ہی مجھے فلانی ڈیٹ سے لے کے فلانی ڈیٹ تک تمام آڈلز کی مسدقہ نقل چاہیے ہے اس کی نقل فارم نقل آپ کے پاس مسدقہ موجود ہے تو وہ پھر آپ کسی بھی سٹیج پہ جا کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کی عادل بن جائے گی اور ویسے بھی اگر آپ خرچہ پے کر رہے ہیں تو نقل تو آپ کو پھر بھی نکلوانی چاہیے اور یہ میں دکھا رہا ہوں یہ نقل فارم جو ہے موجود ہے یہ جناب نقل فارم جو ہے ملتا ہے عدالتوں سے یہ پورا بندل جناب پچاس سو روپے کا ہے لے کے رکھ لیں یہ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں اب ضروری کیوں ہے یہ کام کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ کوٹ سے آرڈر کو لے رہتے ہیں انٹیار میٹنگ کا لے کے دے دیں گے وہ چاہے چھ مینے لگائیں سال لگائیں اس کے باوجود امپلیمنٹیشن کا بڑا مسئلہ ہے جو کاؤنسلز ہوتے ہیں وہ انٹرس نہیں لیتے ہیں جیدوں میں موسلی اب ظاہر ہے اس کے لیے ایک ایک ایفرڈ کرنی پڑے گی نا ملاقات کے ٹائم پر ویٹ کرنا پڑے گا ملاقات کے لیے بی بی بچے لے کر نہیں آئی پھر آپ کی درخواست دیں گے اس نے تیار کر کے تو یہ کام آپ خود کریں اور زیادی بات ہے یہ درخواست ہوگی حد تک تو میں آپ کو سیجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو وکیل ہائر کرنے کی ضرورت کیا ہے جب لڑائی ساری ہے آپ نے خود لڑنی ہے ہر بندر کا سیدھا آپ نے خود ہونا ہے تو بھائی درخواست کے لیے آپ وکیل کے پیچھے میں بھاگ رہے ہیں آپ خود کرو یہ سارے کام اور یہ سارے پروسیجر ویسے میں نے اپنی ہیے ایک لنک بنایا ہے وہاں پر بھی سارا اپلوڈ کیا ہوا ہے مجھے بھی آپ پوچھ سکتے ہو ایک دو بار پوچھو کہ تو اسے کیا ہوگا پھر آپ کو عادت بن جائے گی آپ کو ساری سائنس خود سمجھ آ جائے گی آپ کے بعد ریکارڈ بھی بن رہا ہے آپ جو ہے بار بار لگا بھی رہے ہو تو اس ریکارڈ کی بنیاد پر کیونکہ جب کال کو کسی فورم پہ آپ جاؤ گے کہ میری ملکاتیں نہیں ہو رہی ہیں تو یہاں تو جناب یہ بھی دیکھا گیا کہ پوری آپ کی جو ہے وہ جو اردحاس ہیں وہ غائب ہوتی ہیں فائل میں سے نکلی ہوتی ہیں وہاں پر حاضرین بن جاتی ہیں جو غیر آدری ہوتی ہیں وہ حاضری بنی ہوتی ہے حاضری غیر آدری بنی ہوتی ہیں تو بہت ساری کلائریکل مسٹیکس اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر آپ کو ریکارڈ منٹین کرنا چاہیے مصدقہ نکل اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ بنتا رہے تو یہ فارمولا جناب میرے کیس پہ تو میں تو پاکستان بھر میں سب کے ساتھ یہ اپلائی کرواتا ہوں ہر کے پندے میں میں نے اس کامتر لگایا ہوئے تو الحمدلہ یہ کہ دو ملاقات ہیں تین ملاقات ہیں میکسیمم اس کے بعد بی بی مجبور ہے بی بی نے اپیرنس دینی ہے کیوں بی بی نے پیسے تو لینے آنا بی بی نے پیسے بھی لینے آنا اور بی بی نے ملاقات بھی کروانی ہے اس کے وہ وارنگ کے خواستے بھی آتے جارہی ہیں اور دوسرا جیچ ساہبان کو بھی فگر ہو رہی ہے کہ یہ اگر ملاقات اس کی نہیں ہوگی تو یہ پھر ایک خواست سمما دے گا تو ویسی لوڑ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے اور آپ پھر دوبارہ ہر تاریخ پہ درخواست نہیں لے جاتے ہیں کہ لو جی اس پہ بھی کام کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ میں لے کر آئے ہوں فارمیٹ اور یہ کوپیز جو ہیں یہاں پہ ڈسٹریگور بھی کر دیتے ہیں کروا کے یہاں سے نہیں بھی کر دیتے ہیں تو انٹرنیٹ میں میں نے لنک دیا ہے وہاں سے بھی آپ کسی بھی ٹائم ہینے ٹائم جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں